بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے تمام ویورز کو ان کے اپنے چینل ایلت کلب میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈیئر ویورز ہماری آج کی ویڈیو ہارڈ اٹیک کی ایسی علامات کے بارے میں ہے جو کہ ہارڈ اٹیک آنے سے ایک ماہ قبل ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں ناظرین ہر سال کروڑوں افراد کو دل کے دورے کا سامنا ہوتا ہے جس میں سے لاکھوں کے لیے زندگی کا سفر بھی ختم ہو جاتا ہے ہارڈ اٹیک کی روایتی علامات جیسے سینے میں درد یا دباؤ تھنڈے پسینے انتہائی کمزوری سب کو معلوم ہیں مگر کچھ ایسی واضح علامات بھی ہیں جو بیشتر افراد کو معلوم نہیں اور انہیں معمولی سمجھ کر نظرانداز کر دیا جاتا ہے تاہم وہ دل کے دورے کے خطرے کی نشاندی کر رہی ہوتی ہیں ناظرین تو ایسی ہی چند خاموش علامات کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے ڈیئر ویورز دل کے دورے کی علامات کو قبل از وقت بھاپ لینے اور علاج کرانے سے زندگی کے بچنے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے سب سے پہلی علامت تھکاوٹ ہے ناظرین تیبی مائرین کے مطابق ہارڈ اٹیک کی سب سے عام مگر خاموش علامت تھکاوٹ ہے در حقیقت ہارڈ اٹیک سے کچھ عرصہ پہلے لوگ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتے ہیں اور اپنے روز مرہ کے کام کرنے میں بھی مشکل محسوس کرنے لگتے ہیں مائرین کا خیال ہے کہ دل کے دورے سے قبل دل کے خون کے بھاو میں کمی آ جاتی ہے جس سے پٹھوں پر اضافی دباواتا ہے اور لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں ہارڈ اٹیک کی دوسری اہم علامت کمر ہاتھوں یا سینے میں جلن ہے کمر سینے یا بازگوں میں شدید درد یا جلن بھی اکثر ہارڈ اٹیک کی خموش علامت ثابت ہوتی ہے ناظرین تبی مائرین کے مطابق جب دل کے خلیات اکسیجن کی کمی کا شکار ہوں تو شریعانوں سے اکسیجن برپور فرہامی بلاک ہو جاتی ہے اور اس صورت میں پٹھے درد یا جلن میں احسابی نظام کو مدد کرنے کی سگنل بھیجتے ہیں مگر چونکہ اس درد یا جلن کے دوران سینے میں روایتی باریپن محسوس نہیں ہوتا اس لیے لوگ اسے نظرانداز کر لیتے ہیں ناظرین ہارڈ اٹیک کی تیسری اہم علامت سانس لینے میں مشکل ہے اگر آپ کو اکثر سینیاں چڑھنے کا موقع ملتا ہو اور سانس لینے میں تکلیف نہ ہوتی ہو تاہم اوپر پہنچنے کے بعد ایسا لگتا ہو جیسے دم گھٹ رہا ہے تو یہ ہارڈ اٹیک کا اشارہ ہو سکتا ہے خاص طور پر خواتین سینیاں چڑھنے یا بزار جانے کے دوران سانس کی کمی کا شکار ہوں تو اسے نظرانداز مت کیجئے ناظرین اس سے اگلی علامت جو کہ ہارڈ اٹیک میں بہت واضح ہوتی ہے وہ ہے سینے میں جلن اگر آپ کو اکثر اچھا کھانے کے بعد سینے میں جلن کا احساس ہوتا ہے تو یہ فکرمندی کا باعث نہیں تاہم اگر پہلے کبھی ایسا نہ ہوا ہو تو پھر یہ ہارڈ اٹیک کی خاموش علامت بھی ہو سکتی ہے جبکہ انجائنہ کی تکلیف کا ازار بھی ہو سکتا ہے جس میں دل کو خون کی روانی کمی ہونے سے جلن محسوس ہونے لگتی ہے اور یہی چیز آگے بڑھ کر ہارڈ اٹیک کا سبب بن جاتی ہے ڈیر ویورز ہارڈ اٹیک کی ایک اور علامت میدے میں گڑھ بڑھ بھی ہے دل کے دوران دل کے دورے کے علامات میں میدے کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ مطلی یا میدے میں تکلیف وغیرہ خاص طور پر خواتین کو اس حوالے سے زیادہ متاترینے کی ضرورت ہوتی ہے اگر وہ اپنی طبیعت بہتر محسوس نہ کر رہی ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں کیونکہ اگر دل کے دورے کے دوران کی علامت ہے تو وہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے ڈیر ویورز ہارڈ اٹیک کی پانچویں اہم علامت گلے گردن یا جبڑے میں بیچینی ہوتی ہے گلے گردن یا جبڑے میں بغیر وجہ کے بیچینی یا گلہ تنگ ہونے کا احساس جس کا تجربہ پہلے کبھی نہ ہوا ہو یہ ہارڈ اٹیک کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے ناظرین طبیمائرین کا کہنا ہے کہ زیابیتس کے مریضوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس طرح کی شکایت پر توجہ مرکوز رکھیں کیونکہ اس میں دل کے دورے سے قبل روایتی علامات جیسے سینے میں درد وغیرہ کا ظاہر ہونا بہت کم ہوتا ہے اسی طرح کی خاموش علامات ظاہر ہونے کے بعد ہارڈ اٹیک سامنے آتا ہے ناظرین ہارڈ اٹیک کی ایک اہم علامت کسی گڑھ بڑھ کا احساس ہونا بھی ہے اکثر دل کے مریضوں کو ہارڈ اٹیک سے پہلے احساس ہوتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک نہیں اگر تو ویسا ویدانی احساس آپ کو محسوس ہو اور آپ خود کو بغیر کسی وجہ کے ہی بیمار محسوس کریں تو بہتر ہے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں در حقیقت ہارڈ اٹیک سے پہلے اکثر افراد ذہنی طور پر زیادہ مستحد نہیں رہتے جس سے عام زندگی میں خلل پڑتا ہے ڈیئر ویورز اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل ایلت کلپ کو سبسکرائب ہماری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے